بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوپز ای نوٹیفکیشن سٹوڈیو میں خوش شام دید دوستو پیٹرل گورنمنٹ ایمپلائی داوستنگ اتھارٹی اسلام آباد میں ریگلور پوسٹوں کا علان کر دیا گیا ہے جس میں مختلف کٹگری کی اسامیاں خالی ہیں جس میں سیریل نمبر ایک پہ ہے اسسسٹن ڈریکٹر مینٹیننس سیول اینڈ الیکٹرکل جس کا سکیل ہے ستارہ پوسٹیں ہیں دو جو اسسسٹن ڈریکٹر مینٹیننس سیول کی پوسٹ ہے وہ پنجاب کے کٹے میں جو اسسسٹن ڈریکٹر مینٹیننس الیکٹرکل کی ہے وہ ہے اوپن میرٹ ایج کی جو لیمٹ ہے وہ ہے پینتی سال اور جو تلیم ہے وہ سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ان سیول اینڈ الیکٹرکل انجینری کا ڈپلومہ ہو اور کسی بھی ایسی یونیورسٹی سے جو پاکس انجینی کونسے سے ریجسٹر شدہ ہو اس کے بعد سیریل نمبر دو پہ ہے ایج لیمٹ ہے پینتی سال اور جو تلیم ہے وہ ہے سیکنڈ کلاس بی ایسی یا بی ای این آرکیٹیکٹر انڈ ارجٹریشن وید پی سی ٹی ایپی سے اسسسٹن ڈریکٹر ٹیکنکل جس کا سکیل ہے ستارہ سیڈ ہے ایک جو ہے پنجاب کے کٹے میں ایج لیمٹ ہے وہ پینتی سال اور جو تلیم ہے اس کی وہ ہے سیکنڈ کلاس بی ایسی سیول انجینری انگ اس کے بعد ہے اسسسٹن مینجر آئی ٹی جس کا سکیل ہے ستارہ جس کی پوسٹ ہے دو ایک ہے پنجاب کوٹے میں ایک ہے اوپن میرٹ جس کی ایج لیمٹ ہے پینتی سال اور جو تلیم ہے وہ ہے بی ایس بی ای سولہ ایئر یا ایکویلنٹ ایجوکیشن اندہ فیلڈ آف مطلب کہ کوئی اس کے مساوی تلیم بھی ہو کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ کمپیوٹر سرورس آفٹوئر انجنیرنگ ہو اس کے بعد ہے سینر نمبر پانچ سینر آڈیٹر آفیسر اس کا سکیل ہے سولہ اس کی دو پوسٹیں ہیں ایک ہے پنجاب کوٹے میں ایک ہے سندھ رول کے کوٹے میں جس کی ایج لیمٹ ہے تیتی سال اس کے لیے جو تلیم ہے وہ ہے سی اے انٹر آئی سی اے انٹر یا سیکنڈ کلاس گراجویٹ ڈگری ان فیلڈ آف کا کامرس یا بیزنس ایڈمنیشن فرام اینی ریکنائزڈ انسٹیٹوٹ سینر نمبر چھے پہ ہے پرائیوٹ سیکٹری جس کا سکیل ہے سولہ جس کی ٹوٹل پوسٹیں ہیں چھے تین پوسٹیں ہیں پنجاب کوٹے میں ایک سندھ رول کے کوٹے میں ایک کیپک کوٹے میں ایک بلوچستان کے کوٹے میں جس کی ایج لیمٹ ہے تیتی سال اور اس کے لیے تلیم ہے سیکنڈ کلاس ریجویٹن ڈگری وید سو کی جو سپیڈ مانگی ہے ورڈ پارمنٹ کی وہ شارٹ اینڈ کی اور پچاس کی ہے انگلیش کی ٹیپنگ سپیڈ اور کمپیوٹر جانے والے کو ترجیح جائے گی سیرے نمبر ساتھ پہ ہے بلڈنگ انسپیکٹر جس کا سکیل ہے چودہ ٹوٹل پوسٹیں ہیں تین دو پوسٹیں ہیں پنجاب کوٹے میں ایک پوسٹ سندھ رول کے کوٹے میں جس کی ایج لیمٹ ہے تیس سال اور اس کی جو تلیم ہے وہ میٹرک وید تین سال کا ڈپلومہ ان سیول انجینئرنگ اس کے بعد سیرے نمبر آٹھ پہ ہے سوپرویزر جس کی ہے جس کا سکیل ہے چودہ جس کی پوسٹیں ہیں دو ایک پنجاب کوٹے میں ایک اوپن میریڈ کوٹے میں ایج لیمس ہے تین سال تلیم ہے میٹرک وید تری یئر ڈپلومہ ان سیول انجینئر7 اس کے بعد سیری نمبر نو پہ ہے ساب انجینئر اوپے سیول ڈپیس ہے اس کا چودہ ٹوتل پوسٹیں ہیں چھ چار پنجاب کوٹے میں ایک سندھ رول LaDe ایک اِلکل بیلتے سانگował کوٹے میں جانے والا ہوا ہے تیس سال اور اس یہ بھی ڈپلومہ ان سیول انجینئرنگ کا ضروری ہے سیریل نمبر دس پہ ہے سب انجینئر الیکٹریکل اینڈ مکینیکل اس کا سکیل ہے چودہ توٹل پوسٹ ہے ایک جو کہ پنجاب کے کورٹے میں ایج ہے تیس سال اور تلیم ہے ڈپلومہ ان الیکٹریکل اینڈ مکینیکل انجینرنگ سیریل نمبر گیرہ پہ ہے سٹینو ٹاپ پس اس کا سکیل ہے چودہ اس کی توٹل پوسٹے ہیں چودہ سات پنجاب کے کوٹے میں ہے پانچ اوپن میرٹ ہے ایک وومن ایک منورٹی کوٹا دو سندھ ایک اربن ایک رورل دو کے پی کے ایک بلوچستان ایک اوپن میرٹ ایک گلکل بلتستان اس کی جو ایج ہے وہ ہے تیس سال اور جو تلیم ہے وہ انٹر میریٹ سیکنڈ کلاس وید اسی کی جو شارٹ انڈ ہے اور چالیس کی ٹیپنگ سپیڈ ہے کمپیوٹر کی اور کمپیوٹر جانے والے کو تردیج جائے گی سیرے نمبر بارہ پہ ہے سر ویر جس کا سکیل ہے نائن جو ٹوٹل پوسٹے ہیں وہ ہے سات تین پنجاب کے کوٹے میں ہے ایک جو ہے وہ ہے سین درورل ایک کے پی کے کوٹے میں ایک اوپن میرٹ ایک ہے بلوچستان کے کوٹے میں اس کی جو ایج ہے وہ بھی ہے تیس سال اور جو تلیم ہے وہ میٹرک وید وانیر ڈپلومہ ان لینڈ سر ویر سیرے نمبر تیرہ پہ ہے گارڈ ویر جس کا سکیل ہے گیارہ جس کی ٹوٹل پوسٹ ہے ایک وہ ہے پنجاب کے کوٹے میں ایج ہے تیس سال تلیم جو ہے انٹر میڈر وید پٹواری کورس سیرے نمبر چودہ پہ ہے پٹواری جس کا سکیل ہے نائن ٹوٹل پوسٹ ہیں پانچ تین پنجاب کے کوٹے میں ایک سین درورل ایک کے پی کے ایج ہے وہ تیس سال تلیم ہے میٹرک وید پٹواری کورس اپلائی کرنے کا دوستو بہت ہی حسان طریقہ ہے اپلائی جو آر ایڈی گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں وہ اپنے محکمے کے توسطے ترخواست رسال کریں گے اس کے بعد ایج کی جو ریلیکزیشن ہے وہ ہے پانچ سال کی گورنمنٹ رول کے مطابق اس کے بعد محکموں کی اختیارات ہے کہ وہ پوسٹروں کی کمی پیشی کر سکتا ہے اپلیکیشن سینڈ کرنے والوں کو ٹی ایڈیا نہیں دیا جائے گا اپلائی کرنے کا بہت ہی حسان طریقہ ہے آپ لوگوں نے اینٹی ایس کی ویبسٹ پہ جا کے آن لائن ریلیکزیشن کرنی ہے اس کے بعد اس کو جو فارم ہے وہ آپ نے ریلیکزیشن کرنے کے بعد سامیٹ کر کے پرنٹ کرنا ہے پرنٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک ساتھ اپنے مطلقہ ڈاکومنٹس لگا کے اٹیسٹر جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو آپ نے اٹھارہ مئی دو ہزار بیس سے پہلے پہلے نہ سینڈ کرنے ہیں انٹی ایس کو امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو کی اپڈیٹ جانے کے لئے ہماری ویبسٹ ویزر کریں فیس بک پیج لائک کریں اور ورسا گروپ جائن کریں ان تمام کے لنکس دسکرپشن میں مل جائیں گے